دیش میں ایک طرف ہاتھ رست کی نربیہ کے لیے انصاف کا انتظار ہو رہا ہے تو چھتیز گھڑ میں ایک نربیہ گھسکور سسٹم کی شکار ہو گئی گینگ ریپ سے آہت پڑتا نے سوسائیڈ کر لیا اور پولیس نے ریپ جیسے سنگین کیس کو محض دس ہزار روپے لے کر رفع دفع کر دیا انڈیا ٹی وی نے جب اس کی پرتال کی تو پولیس کو جواب نہیں سوج رہا ہے یہ اروپی کا پتا ہے جو قبول کر رہا ہے کہ پولیس نے دس ہزار روپے لے کر اس کے لڑکے کا کیس رفع دفع کر دیا چھتیز گھڑ کے کوڑا گاؤں کے چھوٹا اوڑا گاؤں کے اس گھر کی ستنے سال کی بیٹی کے ساتھ ہیوانیت کی جاتی ہے سات لڑکے مل کر گینگ ریپ کرتے ہیں پولیس کیس نہیں لکھتی بلکہ کیس کو ختم کرنے کا جگاڑ لگاتی ہے گینگ ریپ کیے واردات 19 جولائی کی ہے چھتیز گھڑ کے کوڑا گاؤں زلی کے ناوالیک بیٹی 19 جولائی کو ایک شادی سمارہوں میں گئی تھی لیکن وہیں پر سات لوگ اسے پکڑ کر جنگل میں لے گئے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا پھر اسے دھمکی دی کہا گھر پر کچھ بتایا تو جان سے مار دیں گے ڈری سے ہمیں لڑکی گھر دو گئی کسی طرح وہ رات کٹھی اور اگلے دن اس نے آتما ہتیا کر لی پتا اور پریوار والے بیٹی کی لاش کو دفنا کرائے لیکن لڑکی کے دوسترے پریوار کو ساری سچائی بتائی تب پتا پولیس والوں کے پاس گیا لیکن آروپیوں سے پولیس کی سیٹنگ ہو چکی تھی اس لیے کوئی کروائی نہیں ہوئی گینگ ریپ کے چلتے اسے آتما ہتیا کرنی پڑی آتما ہتیا کرنے کے بعد اس کی لاش کو یہیں دفنایا گیا تقریباً دھائی مہینے تک اس بچی کی امیدہ اور ماتا پتا کے سارے سپنے اسی زمین میں دفن رہے جب اس کے پتا نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی بے حد دکھی ہو کر تب کہیں جا کر پولیس پرشاشن چیتا اور اس زمین کو کھڑوا کر اس بچی کی لاش کو جو گینگ ریپ کا شکار ہوئی بے حد شرمناک اور بے حد دردناک یہ ساری تصویر دکھائی دیتی ہے تب اس بچی کی لاش کو یہاں سے لے جائے گیا ہماری سمدہ تا انورا گمیتاب اسی جگہ پر پہنچے جہاں بیٹی کو دفنائے گیا تھا اور بعد میں پولیس والے اس کا شب نکال کر لے گئے لیکن اس وقت وہاں بیٹی کی یادیں بچی ہیں اس کی کوپی کتاب سکول کا بیک سب کچھ قبر کے پاس رکھ دیا گیا پولیس نے اس طرح سے کھیل کھیلا کہ گاؤں کے سرپچ بھی سوال پوچھنے پر بھگلے جھاکنے لگیں تو ڈس ہیار جو دیا کس نے دیا وہ گھسٹو رام ہے آپ بھی تھے بیٹی تھے سر بہنی ہم لوگ اور کون بندہ اور پٹے تھے اور آدھر آدمی آر تھے اور بھی پیسے کی مانگ کی گئی کیا اس کے باڑے نہیں تو آپ جنپرتینی دیو ہو آپ نے ہستچیکنی کیا اس میں کی نہیں کاروائی ہونا چاہیے گاؤں کی لڑکی ہے وہ پرافہ دفعہ مت کریے دیا اس آپ سے آپ نے نہیں کہا میں بولی سر لیکن اب اس کے پیتا جی لوگ مانچے نہیں نہیں رکھا دفعہ کرنا ہے میں کیا بولتی میں تو چپ چاکتی بولی میں تو پہلے سے میں بول دی کہ نہیں سرینٹو سجا ملنا چاہیے بولتی ہمارے سموات داتا انوراگہ مطاب نے اس لڑکی سے بات کی جس نے سب سے پہلے اس گھٹا کے بارے میں پیڑیت پریوار کو بتایا تھا اس بیٹی نے کہا کہ آروپی تو اسے بھی اٹھا کر لے جانے والے تھے لیکن وہ کسی طرح سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگی